اگر آپ کے سامنے آئے گا گیار ماہ پرشن یہ ہے چھے لاکھ چالیس ہزار پوائنٹس کے لیے ایک لائف لائن ابھی بچی ہے آپ کے پاس ویڈیو کارن ایکسپرٹ گیار ماہ پرشن چھے لاکھ چالیس ہزار آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا جون دو ہزار بائیس میں یوکرینی بال شہرانارتیوں کے لیے کھن جھٹانے کے لیے دمیتری مورتوف نامک ایک روسی ویقت دوارہ کیا نیلام کیا گیا تھا what was auctioned by a russian named Dmitry مورتوف to raise money for ukrainian child refugees in june 2022 options only a a diamond b nobel prize medal c olympic gold medal d lunar rock ایک ایک ہیرا nobel purushkar padak olympic sond padak یا چاند کا پتھا مجھے a یا b لگ رہا ہے diamond یا nobel prize medal lunar rock مجھے نہیں رگ رہا ہے olympic gold medal لگ رہا ہے i don't think یہ ہو رہا سہی اتر دیں گے آپ کو 6 لاکھ چالے سر پنٹس اتر نہ معلوم ہو تو ابھی بھی آپ کے پاس ایک لائف لائن ہے ویڈیو کال ایکسپرٹ سر میں لائف لائن ہوں لیں گے کمپیوٹر مہا شہی چوتھی اور آفری لاکھ لائن ہے ان کی جو کہ ہے ویڈیو کال دی ایکسپرٹ اس کو انکت کر دیا جائے اور شرد ویویک ساغر جی کو ویڈیو کال لگایا جائے شہرد جی پرام کرتا ہوں آپ کو اور نمسکار اور بہت بہت ساغت آپ کو ہماری شاری غرم نے میں آپ کو پرڑا میں کرتا ہوں اور دیتا ہی شو پر آپ نے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے سب کو کھولا ایک آشیرواد ہوتا ہے اور ایک آشیرواد تو ہم آپ سے لیں گے اور اچھرد جی ہمارے سامنے ویڈانت شرما جی بیٹے ہوئے ہیں ہوت سیٹ پر ایک پرشن پر آگر کہ ہی اٹھا گیا ہے اور لائف لائن لی ہے تو ان کی مدد کیجئے تو اگلی آباز جو ہے وہ ویڈانت کی ہوگی وہ پرشن پڑھیں گے اور چار آپشن پڑھیں گے ویڈانت ریٹی آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے آپ جو سر ویڈانت ریٹی ویڈانت ریٹی جنہیں چنہیں ایک دو لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا نوبل پرائز میڈل کو آکشن کیا وہ دوہ کس کے نوبل پیس پرائز دے جیتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اور آج تک جو ہائیسٹ راشی ملی ہے آکشن کرنے کے بعد وہ انہیں ملی سو ملین ڈالر سے بھی زیادہ اور اسے انہوں نے اگرین چائز ریفیوجیز کے لیے لگایا آپ کو بھی نوبل پرائز میڈل سیلیکٹ کریں سر میں بھی نوبل پرائز میڈل کو لک کر بانا چاہوں گا بھی پہ سارا لگا جائے بلکل سہی اتر دیا ہے بھی سارا یارہ پرشنوں کا سہی اتر ہو گیا آپ کے بھائی سار دمیتری مورٹاوی ایک روسی پترکار اور روسی سمچار پتر نوویہ گزیٹا کے پردھان سمپادک ہیں یہ پترک جو ہے ریکارڈ آٹھ سو کروڑ روپے سے ادھک مولیو میں بکا تھا دمیتری مورٹاوی کو دو ہزار اکیس میں نوبیل شانتی پرسکار سے سمانت کیا گیا تھا جو کہ شرد جی ابھی بتا رہے تھے ہنڈرڈ میلین ڈالرز ایک بار پھر سے شرد جی کو دھنیواب دے گی جی تھانکو سو مچ شرد جی تھانکو سو مچ آرائیٹ آرائیٹ گیاروہ پرشن چھے لاک چھالیس ہزار روپے آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا ایک یہودی شردار تھی والٹر کافمن نے ان میں سے کس کے لیے سنگیت دیا تھا جو راگ شیو رنجنی پر آدھارت تھا the music for which of these based on raag شیو رنجنی was composed by a jewish refugee named walter kaufman option sunnye a durdarshan tune b jan ganaman c akashwani tune d sare jahan se achan durdarshan dhun jan ganaman akashwani dhun sare jahan se achan durdarshan dhun can i answer yes i will i have a thing okay it is c akashwani tune uh-huh is my thought so blocker do because definitely not jan ganamana it's not jan ganamana it's not sare jahan se achan jan ganamana it's either durdarshan the difference is the but i think this is a jewish refugee so akashwani was long back that is during those days so uh i go with it i have to hand up c akashwani tune a c a is this b is this c is this kya boli kya karein lock karein kya karein eh c akashwani chun c akashwani dhun pe thalo jaya jaya thank you thank you walter kaufman walter kaufman how did you know this walter kaufman walter kaufman all india radio me ek sangeet nirdeshak yes unho ne bharatya sangeet ka gahan adhyan kiya اور اس پر کئی پustکیں بھی لکھی ہیں اور جو akashwani ki dhun hai na wo inkis dhora kompose amazing ready yes do life line abhi bhi bachin dhyan se khehlye ga 11 mai per shun 6,4,000 points skrein kyu per yera موسیقی دشیری بی چوسا سی مالدہ یا دی بادامی میں نے یہ کہا کوئی پڑا ہے کیا نہیں پڑا سر لائف لائن لائف لائن آل رائٹ دو ہیں آپ کے پاس آرڈینس پول ہے اور آس دی ایکسپرٹ سر مجھے بتا ہے آرڈینس کو آم بہت پسند ہے تمہا آرڈینس پول آرڈینس پول جیتانا میرے کو آرڈینس پول کو آنکت کر دیا جائے باری آگئی آپ کی آرڈینس بوڑنگ میٹر ہاتھ میں رکھئے پرشن آپ نے سن لیا ایک بار پھر پڑھ کے سنا تھا عام کی ان میں سے کس قسم کا نام کمائیو اور شیرشاہ سوری کے بیچ ہوئے ایک پرسد یدھ کا بھی نام ہے اے دشائری بی چوسہ سی مالدہ یا ڈی بادامی اور آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب بی کو سب سے زیادہ پچاس ففٹی پرسنٹ دیا ہے بی کو کیا کیجئے گا بتائیے آرڈینس کے ساتھ جانا چاہوں گا بوڑی کیا کریں آپشن بی چوسہ کو تالہ لگا جائے ایک پی تالہ لگا جائے چوسہ عام مول روپ سے کہاں کا ہے اس کے بارے میں قیمت ہیں اب چلتے ہیں بارویں پرسنٹ پر بارہ لاکھ پچاس ہزار پوائنٹس ریڈی یا ڈوشاہ؟ آپ کے سکرین کی اوپر یہ رہاں مہا بھارت کے انسار ایک لوی کے پتا کا نام کیا تھا؟ مہا بھارت ایک لوی کے پتا کا نام کیا تھا؟ آپشن سنیے اے ہیرن یا دنس بی کنک سی کیچ یا انگریزی میں لکھتا ہے کیچکا یا کیچک ڈی پراس شر نہیں پڑھا ہے منہ یہ بھی پھر بھی ہیرن نے دنس کی طرف تھوڑا سا جا رہا ہے بھٹ رسک لائفلین 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 آخری بچیوی لائفلین ہے آس تھی ایکسپرٹ اس کو انگت کردی جی ان کی آواز میں وہ ایک پرشن پڑھیں گی اس کے چار آپشن ہیں آپ کو بتانا ہے سہی اتر کیا اور اس کے لئے آپ پہتہالیس نے ساڑھ سیکنڈ ملنے والے ہیں ٹھیک ہے اگلی آواز انویشا جی کی انویشا آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے مام مہا بھارت کے انوشار ایک لویے کے پتہ کا نام کیا تھا اکورڈنگ تو مہا بھارت what was the name of ایک لویے's father a. ہرانیا دھنوش b. کنک c. کیچک d. پرسارا یا پراشر پراشر اس کا جواب ہے ہرانیا دھنوش باقی تین بھی مہا بھارت کے پاتھ رہیں تو کنک ٹک یو دھنوشتر نے نام اپنایا تھا جیادباز کے قوراں کیچک جیادباز میں بھارت کے پاتھ رہے تھے ان کو بھئیم نے ان کا بہت کیا تھا اور رشی پراشر وہ بھی ایاز کے پتہ اوہ ہرانیا دھنوش ہے نشاہد اور اگلویا کے پتہ اوہ ڈانکیو ایم سو سر اپشن اے ہرانیا دھنوش کو لگ کر دیا جائیں اے پر دھنگا لگا جائے اور دیکھئے ہم نے بتایا تھا آجے پیچھے اتحاس کا بارے میں نے مجھے دیا مجھے دیا اتنی گوڑی ہیں عرشنا جی thank you so much عرشنا جی ایک بار زوردار تالیاں ہو جائیں عرشنا جی کے لیے موسیقی